دو سال کے بعد جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ روزہ شریف پر حاضری ہو رہی ہے بغیر اپوائیمنٹ کے تو وہ کلنکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صل و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سال کے عرصے کے بعد جو ہے آج پہلی مرتبہ ہے کہ بغیر اپوائیمنٹ کے آپ روزہ شریف پر حاضری دے سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم سلام عرض کر کے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آٹھ نو خوشخبریاں ہیں جو کہ بہت ہی بہترین خوشخبریاں ملی ہیں تو وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس سے پہلے جو ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں سلام پیش کرنے کے لیے بغیر اپوائیمنٹ کے تو وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو خوشخبریاں سناتے ہیں کووڈ کے حوالے سے اور عمرہ کے حوالے سے انشاءاللہ جی تو فجر کی نماز کے بعد ابھی انشاءاللہ جا رہے ہیں مسجد نوی کیونکہ آج رات کو ہی یہ نیوز آئی تھی کہ ابھی جو ہے آپ بغیر اپوائیمنٹ کے روزہ شریف پر سلام پیش کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ کہ کتنی کہ کتنی سہولت ہے اس بارے میں یہ آگے مانو آگے دوبار سامن یہ کیا کر رہی ہے بسم اللہ آپ سب کو جو ہے راستے میں چل کے بتاتے ہیں کہ کون تو انسی نئی خوشخبریاں جو ہیں وہ آئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گاڑی پارک کر لی ہے میں ویسے تو مسجد نبوی جو ہے بغیر رمال کے نہیں آتا لیکن بھول گیا تھا رمال کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح کرانا تو اس لئے آج بغیر رمال کے مسجد نبوی جا رہے ہیں موسیقی 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 یہ ساری لائن جو ہے ریاض الجنہ کی اپوائیمنٹ کے بعد کے لگی آئی ہے موسیقی جی دو سال کے بعد جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ روزہ شریف پر حاضری ہو رہی ہے بغیر اپوائیمنٹ کے توک اللہ کے صرف جو ہے آپ کو یہ شارط ہے کہ ویکسینیشن کی ہوئی ہو تو آپ سب کے ساتھ یہاں پہ آج شیئر کرتے ہیں اپنا تجربہ کس طرح رہا ہے دو سال کے بعد بغیر اپوائیمنٹ کے جو ہے آپ بلکل دن میں چوبیس مرتبہ آئیں دس مرتبہ آئیں سلام پیش کرنے کے لیے تو انشاءاللہ بہت جلد بھی آپ سب بھی یہاں پہ ہوں گے تو آئیے آپ کے ساتھ سیئر کرتے ہیں اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ اللہ اکبر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں آ رہی ہے آج جو مطلع ہے موسم تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرد الود ہے مطلع آج صاف نہیں ہے دو تین دن سے یہی ماحول ہے مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں لیکن ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں زوار کرم آئے ہوئے ہیں موسیقی 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 یہاں سے جنازے داخل ہوتے ہیں مسجد نبی میں ریاض الجنہ اس طرف اور یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا محراب ہے موسیقی 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 اچھا یہ جو پارکنگ کا اوٹو سسٹم ہے آپ یا تو اون لائن ان کے اپلیکیشن نے مواقف اس سے بھی پرے کر سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹرال لگائے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی پے کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے آج کیا تھا ویسے ازیادہ تر تو میں ان کی اپلیکیشن سے ہی پے کرتا ہوں موبائل سے لیکن آج جو ہے کیا کہتے ہیں ویسے ہی پے کر دیا ہے ان کی جو اسٹرال لگا ہوتا ہے اس سے مشین لگائی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں نے ایٹی ایم ٹائپ اس میں جو ہے آپ پے کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم اللہ حضر حضر کے فضل سے اور جو لاسٹ نائٹ کو جو آرڈر پاس ہوا ہے سعودی گورنرمنٹ کی طرف سے کہ آئندہ جو ہے کرونا کی کوئی پابندی نہیں ہے تو اس کے تفیل جو ہے ہم آج تقریباً دو سال کے عرصے کے بعد سلام پیش کرنے کے قابل ہوئے ہیں بغیر اپوائمنٹ لیے توکلنا اپلیکیشن یا اعتمرنا اپلیکیشن سے صرف دو پابندیاں باقی رہ چکی ہیں امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ختم ہو جائیں گی یعنی قریب دعا ہے ہماری ایک تو آپ عمرہ جو ہے اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لازم جو ہے اپروال لینا ہے مطلب اپلیکیشن میں اور وہ ایزیلی مل جائے گا پہلے شرط ہوا کرتی تھی کہ دو ہفتے سے پہلے جو ہے آپ کو دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے لیکن آئندہ جو ہے یہ شرط بھی ہٹا دی گئی ہے بھلے آپ ایک دن میں جو ہے اگر اپوائمنٹ آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ دس بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ پوسیبل تو نہیں ہے ظاہر بات ہے لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں اور اسی طرح ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اپوائمنٹ لینا ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ ساری شرائط جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی سوشل ڈسٹنس جو تھی مطلب مساجد میں وہ سب ختم کر دی گئی ہے مسجد الحرام مسجد النبوی میں اس کے علاوہ جو ہے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی سی آر کی کوئی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب آنے کے لیے پہلے بہت سخت شرائط ہوا کرتی تھی اس حوالے سے لیکن اب جو ہے یہ ساری شرائط ہٹا دی گئے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ حج کا بھی انام سوچ چکا ہے اس سال انشاءاللہ حج پوری کپیسٹی میں ہوگا اور اس سے پہلے رمضان شریف میں عمرہ بھی فلک پیسٹی میں انشاءاللہ کھولا جائے گا تو میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ یہاں پہ لے کے آئے اور آپ سب یہ زیارت بھی کر سکیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت اچھا اردن اور میسر اور مدینہ منورہ کے حوالے سے اور مکت المنکرمہ کے حوالے سے کونٹنٹ دیکھنے کو ملے گا تو ساتھ جڑیے رہے یہ خوشخبری جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں مہت شکریہ اللہ حافظ